اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زکریہ خان ختم نبوت میڈیا سیل ٹیم کی جانب سے حاضر ہوئے ہیں سات اکتوبر ختم نبوت کانفرنس ملتان کے حوالے سے آج کے ہمارے ممانے خصوصی صدر و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب محتمیم جامعہ شرفیہ مانکورٹ آج ہم ان سے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے اور حضرت جوابات دیں گے حضرت اسلام علیکم ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اس پر تفصیل سے روشن احمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم امہ آباد عزیز بھائی زکریہ خان صاحب آپ نے مجھ سے ایک شاندار موضوع سے متعلق شوال کیا ہے اور یہ اسلام کا ایسا نفت لا متفقہ عقیدہ ہے جس سے متعلق کرنے اول سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک دو رائے نہیں ایک ہی رائے ہے ہماری شریعت کے چار اصول ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع الامت اور قیاس قیاس شریح کتاب اللہ سے بھی ختم نبوت کے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات اس عقیدے کو ثابت کرتی ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ بَلَاكِ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تم میں سے والد نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا نبوت رحمت ہوتی ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام جہانوں کے لئے جب رحمت بنا کر کے بھیج دیا گیا مزید اب کسی ایسے نبی کی ضرورت نہیں رہی جو رحمت بن کر کے آئے سنت رسول اللہ بے شمار احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک حدیث میں ارشاد ہے اِنَّا الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَةَ قَدٍ قَطَعَدْ فَإِنَّهُ لَا رَسُولَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے امت کا اجمع اس پر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کا سب سے پہلے جس مسئلے پر اجمع ہوا ہے سارے متفق ہوئے ہیں جس بات پر وہ عقیدہ ختم نبوت ہے اور اسی طرح جو ہمارا شریعت کا چوتھا اصول ہے قیاد سے شرعی اس کا بھی تقاضی یہی ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا حضور آقا نامدار ختم الرسل فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جائے اس لیے کہ خداوند زلجلال کی عادت مبارکہ ہے جب بھی کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو پھر ختم کرتے ہیں دنیا کا عقلی نظام بھی یہی ہے کسی چیز کا آغاز ہے تو اس کی انتہا بھی ہے تو نبوت کا آغاز ہوتا سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کا اختتام ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جد و جہد کے حوالے سے امت نے کیا قربانیہ دی ہیں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں یہ بھی زکریہ خان صاحب آپ نے اہم سوال کیا ختم نبوت کے حوالے سے یہ ایسا عقیدہ اور موضوع ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دینے دلانے کے لیے خود سے تشکیل ثابت ہے جیسے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدعی نبوت کو قتل کرنے کے لیے خود بھیجا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے جو سب سے پہلی اور بڑی قربانی جس موضوع اور عقیدے پر دی وہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا یہ امامہ کا میدان آج بھی گواہ ہے کہ جہاں بارہ سو صحابہ کی قبریں ہیں جن میں سات سو علماء قرآ صحابہ ہیں اور ستر ان میں بدری صحابہ ہیں یہ جنگ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک جب بھی اس موضوع پر بات آئی ہے امت کے نیک صالح حتیٰ کے بظاہر فاسق و فاجر لوگوں نے بھی اس موضوع کے لیے وہ والہانہ اور جانی سارانہ قربانیاں دی ہیں جن کی تفصیل کے لیے ایک طویل وقت اور عظیم تاریخ درکار ہے حضرت ہمارا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں اگاہ فرمائیں زکریہ خان صاحب آپ نے ایسے موضوع پر سوال کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو اس کی روشنی ہے یا نہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کردار یہ کوئی تقریباً ڈیرڈ سو سال سے ہے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس کا آغاز آغاز تو ہوا تھا علماء لدھیانہ کے فتوے سے اور بعد میں یہ سلسلہ تحریک احرار اسلام کی شکل میں پورے ہندوستان میں متحرک ہوا تحریک پاکستان کے بعد یعنی قیام پاکستان کے بعد وجود پاکستان کے بعد یہ تحریک اس نے نئی کروٹ لی تھی مجلس عمل ختم نبوت کے عنوان سے اور پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس کی ایسی عظیم لا زوال قربانیاں اور مسلسل جد و جہد ہے جس نے وطن عزیز پاکستان میں ایوانوں تک میں سرفرازی اور کامیابی حاصل کی اس فورم پر انیس سو تریپن کی تحریک میں دس ہزار جوانوں نے قربانیاں دیں چوہتر کی تحریک میں ملتان نشتر میڈیکل کے طالب علموں نے قربانیاں دیں اور علماء کی قیادت میں یہ جد و جہد اس قدر فعال اور متحرک ہوئی کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کی جد و جہد اور یہی فورم تھا جس نے انیس سو چوہتر میں سات ستمبر کو قومی اسمبلی کے فورم پر کامیابی ایک عظیم طور پر حاصل کی کہ قادیانیوں کو اس وطن عزیز پاکستان میں کافر قرار دلانے میں کامیاب ہوئے اور صد آفری ہیں پھر اگلے پچاس سال میں ان اکابرین ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان اور اکابرین کو کہ انہوں نے قانون پاس کرانے کے بعد آج تک پھر اس قانون کی ہمیشہ ہی حفاظت بھی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے حضرت ہمارا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجودہ دور میں تحفظ ختم نبوت اور آئین پاکستان میں قانون نمو سے رسالت میں حکومتی سادشوں پر روشنی ڈالیں حکومتی سادشیں تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ تب سے قادیانیوں کی حق میں چلی ہیں اور انیس سو چوہتر کے آئین کے بعد تو امریکہ اور یورپی طاقتیں بھی اس قانون کی پشت پر ہمیشہ چھورا گھوپنے کے لیے اپنے اجنٹوں کو بھیجتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ کا جو دور حکومت آیا ہے اس دور حکومت میں ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ ہم اب اپنی تحریک میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان کی ریٹائر جنرل اسلم بیگ جو چیف آف آرمی سٹاف رہے میں نے ان کا خود بیان سنا فرما رہے تھے پچھتر ارب ڈالر بیرونی قوتوں نے پاکستان کے آئین کو بدلنے کے لیے اور علماء کرام کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے خرچ کیے لیکن الحمدللہ پورے پچاس سالہ دور میں وہ لوگ پوری طرح ناکام ہوئے اور اللہ تعالی ہمارے علماء کرام علماء دیوبند علماء حق کو جزائے خیر دیں امت مسلمہ کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس قانون کی حفاظت کے لیے اپنے علماء کے شانہ بشانہ اپنے آپ کو پیش کیا حضرت آپ سے یہ اہم سوال یہ ہے کہ سات اکتوبر کو ملتان کے اندر فقید المثال ایک ختم نبوت کانفرنس منعقید ہو رہی ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں سات اکتوبر کی جو ملتان سٹیڈیم میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اغراض و مقاصد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے اور سات میں قادیانی جو اقلیت قرار دیے گئے تھے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اس پاک وطن میں اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر متعارف نہیں کرا سکتے اور اس کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی درج ہے کہ حکومت پاکستان کو اور عالمی قوتوں کو یہ پیغام دیا جائے سرفی روشانے مصطفیٰ کے ذریعے کہ جب تک یہ زندہ ہیں تم قانون ختم نبوت اور نامو سے رسالت پر سودہ بازی نہیں کر سکتے حضرت آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ سات اکتوبر ختم نبوت کانفرنس کے تیاریوں کی روئی داد بیان فرما دیں جی الحمدللہ تیاری کے نسبت سے ذکریہ خان صاحب اس وقت جنوبی پنجاب میں ختم نبوت کی ایک بہار آئی ہوئی ہے تین ڈویجنوں کی یہ اسٹیڈیم ملتان میں کانفرنس ہے تو وہ تو جب ہوگی سات اکتوبر کو اور میرے سامنے جو اخبار اور اطلاعات ہیں یومیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں جو اخبار دیکھ رہا ہوں ہر زلہ ہر تحصیل حتیٰ کہ ہر جو ایک گویا کھو کی سطح پر موازعات کی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر حتیٰ کہ مسجد مسجد کی سطح پر ایک آواز لگ رہی ہے کہ سات اکتوبر کو ختم نبوت کانفرنس ہے پاکستان میں قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے اور ہم نے اس قانون کی اپنی جان مال عزت آورو کی قربانی دے کر حفاظت کرنی ہے حضرت آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو ملتان میں سات اکتوبر ختم نبوت کانفرنس مناقض ہو رہی ہے پورے جنوبی پنجاب میں جس کی محنت جاری ہے اور بہت سارے علماء کرام اور اکابیر اس پر متوجہ بھی ہیں آپ اس کے سمرات آنے والی نسلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی نسل نو بالخصوص جوانوں اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کر سکیں گے کہ ہم کو اسلام پر جینا ہے عقیدہ ختم نبوت کا ہمیشہ قائل رہنا ہے اور اسلام پر مرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنی ہے شکریہ مفتی صاحب جزا کر اللہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا ختم نبوت میڈیا سیل ٹیم آپ کا شکریہ دا کرتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ